مغل سلسلت کا شہنشاہ محمد آزم شاہ محمد آزم شاہ ساتوہ مول شہنشاہ جس نے چودہ بار سترہ سو سات سے آٹھ جون سترہ سو سات تک حکومت کی دورانگریب آلمگیر کا سب سے بڑا بیٹا تھا پیدائش اٹھائیس جون سولہ سو تریپن مرحان پور میں پیدا ہوئے وفات آٹھ جون سترہ سو سات تریپن سال کی عمر آگرہ میں وفات پائی مجھفن مکبرہ ہمائیوں میں دفن ہے مذہب ان کا مذہب اسلام تھا زوجہ ازواج میں رحمت بانو بیگم شاہار بانو بیگم شامل تھی اولاد اولاد میں بیدار بخت شامل ہیں والد والد کا نام اور انگزیب آلمگیر تھا والدہ والدہ کا نام دل راس بانو بیگم تھا بہن بھائی بہن بھائیوں میں سلطان محمد اکبر بہادو شاہ ابر محمد کام بخش مغل محمد سلطان زیب النساء زینت النساء بدر النساء محر النساء زبطت النساء شامل ہیں خاندان تیموری سلطنت سے تعلق رکھتے تھے اور انگزیب نے انہیں سونہ سو اکاسی میں اپنا ولی اہد نام زد کیا اور شہنشاہ کی وفات کے بعد آزم شاہ چودہ مائج سترہ سو سات کو تخت نشین ہوئے طویل ولی اہدی کے دور میں آزم شاہ کئی سبوں کے حاکم رہے جن میں بیرار صوبہ مالوہ بنگال گجرات اور تکن شامل ہیں سن سونہ سو پچاسی میں اور انگزیب نے آزم شاہ کو پچاس ہزار کی اکلشکر کے ساتھ بیجا پور کی جانب روانہ کیا کہ سکندر آدل شاہ کو مغل تخت کا متعید کیا جا سکے تاہم یہ مہم ناکام رہی اور آزم شاہ کو بیجا پور کی لے کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا آزم شاہ اکتوین عرصہ بنگال کے حاکم رہے اور وہاں کا نظم و نسخ انتہائی اندگی سے چلایا جس کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر شاہ علم کی جگہ وہ حکومت کرتے تو شاید برسگیر کی تاریخ کچھ اور ہوتی تخت نشینی کی لڑائی میں آزم شاہ کو ان کے سو تیلے بھائی شہزادہ شاہ علم کے ہاتھوں آٹھ جون سترہ ساتھ میں شکست ہوئی اور وہ اپنے تین بیٹوں سلطان بیدار بخت شہزادہ جماع بخت اور شہزادہ سکندر شاہ بہادر کی ہمرا قتل کیے گئے ان کے قتل کے بعد شہزادہ شاہ علم بہادر شاہ اول کے نام سے تخت نشین ہوئے انہیں اور انگاباد میں شہن شاہمائیوں کے مقبرے کے ساتھ دفن کیا گیا ان کی ازدواج میں سے ایک ملکہ بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہے